اگزٹ پول پر دگجوں کی پرتکریاں سیو کمار کا بڑا دعویٰ کمار سوامی نے کہی یہ بات کرناڑک میں ویدھان سبا چناؤں کیلئے متضان ختم ہونے کے بعد سبی قویس کے نتیجوں کا انتظار ہے اس سے پہلے اگزٹ پول کے نتیجے سامنے آئے ہیں جس میں کانگریس کو آگے دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد کانگریس کے بڑے نیتاؤں کی پرتکریاں بھی سامنے آئی ہے کانگریس کے کانگریس کے کانگریس کے قدیقش ڈی کے سیو کمار نے بودھوار کو کہا کہ انہیں اگزٹ پول کے نتیجوں پر ویسواس نہیں ہے جی ڈی ایس نیتا ایچ ڈی کمار سوامی نے اپنی پارٹی کو کنگی میگر بتایا ہے اگزٹ پول کے بعد ڈی کے سیو کمار نے کہا کہ کانگریس 146 سیٹوں کے آنکڑے کو پار کرے گی کانگ پورا نیرواشن چھیتر سے کانگریس کے امیدوار رہی شیو کمار نے کہا کہ چناؤں پر نام نیرائک روپ سے ان کی پارٹی کے پکش میں ہوں گے اور ایسی کوئی استثیت ہی نہیں ہوگی جس سے انہیں چناؤں کے بعد گھڑھ بندن پر ویچار کرنے کی آوے شکتہ ہو کانگریس ادی اکش دی کے سیو کمار نے کہا کہ میں انہیں ایکزٹ پول آنکڑوں کو نہیں مانتا کیونکہ سب سروے الگ آنکڑے دے رہے ہیں میں اپنے 146 پلس کے آنکڑے پر کھڑا ہوں کرناٹک کی جنتہ کو بھی کرناٹک میں پریورتن چاہیے جو برسٹا چار سے مفت ہو کرناٹک میں ڈبل انجن کی سرکار بھی فل ہو چکی ہے پاور میں آنے والی ہے کانگریس کرناٹک کے پور مکھ منتری اور کانگریس نیتا صدھار مہیا نے کہا کہ کانگریس پارٹی بھومت حاصل کرنے والی ہے ایکزٹ پول میں بتا رہے ہیں کہ کانگریس پاور میں آنے والی ہے آگے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میں ورن نرواچن چھیتر سے جیتوں گا آگے بولے کہ مطداتوں سے جبردست پرتکریہ ملی ہے مجھے 60% سے ادھیک ووٹ ملیں گے کانگریس اپنے دم پر سرکار بنائے گی میں سیوہ نیورت نہیں ہونے جا رہا ہوں لیکن میں چناؤں نہیں لڑوں گا یا میرا آخری چناؤں ہے کانگریس کو ملے گا اس پسٹ بہومت بھاسپا کی ٹکٹ نہ دینے پر ناراج ہوئے جگدی سٹیٹار نے کہا کہ کانگریس پارٹی اس پسٹ بہومت کے ساتھ اگلی سرکار بنائے گی